سورہ حجرات 49 سورہ قرآن مجید کا اور اس کی پندرمی آیت انما البومنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ سملم یرتابوا وجاہدوا بے انوالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولائکہم السادقون بہت ساری آیات میں قرآن مجید میں مومنین کی صفات بتائی گئی ہیں اس میں بھی چار صفتیں بتائی ہیں اس میں بھی اس آیت میں کتنی صفت بتائی ہیں چار صفت بتائی ہیں پہلی صفت اللہ اور رسول پر ایمان رکھیں گے مومنین انما البومنون اللہ ذین آمنوا باللہ ورسولہ یہ آیت انشاءاللہ یاد ہو جائے یہ آپ کو امیشہ کے لئے اتنی آسانی سے سمجھا دیں گے انما کے ساتھ آگئی نا یعنی بس اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے مومن یہی ہوگا وہی اللہ اور رسول نے سب ہی ایمان رکھتے نہیں سم علم یرتابو کیسا ایمان کہ اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے بعد ایک لمحے کے لئے بھی شک نہیں کرے گا اب شکوک کی منزلیں بتائیں گے کہاں کہاں انسان شک میں مبتلا ہوتا ہے مصیبت آئی شک میں مبتلا بھوک آئی شک میں مبتلا دشمن مسلط ہوا شک میں مبتلا بھائی ہم تو مومن ہیں یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے سمجھ میں آگئی کہ بس مومن کون ہے مومن وہ نہیں جو خالی زبان سے کہہ دے نہیں مومن وہ ہے جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے سم علم یرتابو پہلی سفت ہے اللہ اور رسول پر ایمان لانا دوسری سفت ہے پھر بعد میں ایک لمحے کے لئے بھی شک میں مبتلا نہ ہونا اگر شک میں مبتلا ہو گیا تو درجہ ایمان سے نیچے آ گیا درجہ ایمان سے مومن ہے تو پھر شک نہیں کرنا ایمان وہ جو بات آتی ہے کہ پہلے یہ تیہ کر لو کہ حقبر ہو یا نہیں ہو باقی باتیں تو بات کی ہیں پہلے تیہ کر لو کہ حقبر ہو یا جب یہ تیہ ہو گیا کہ حقبر ہو تو خدا کے بندوں جو مومن ہو جب ہی تو مسئبت یائیں گی اسی لئے تو پروردگار اللہ میرے شاہد وروا ہے خبردار مومن ہونے کے بعد شک نہ کرنا اب یہ پوری تاریخ آپ کے سامنے آ گئی کہ کس نے کب کب ایمان لائے اللہ کی وہدانیت کے اقرار کیا رسول کی رسالت کے اقرار کیا دعوتِ ذوالعشیرہ سے لے کے غدیرِ خم تک کہاں کہاں شک میں مبتلا ہوتے رہے ہوئے نا لیکن کہا کہ مومن وہ ہے جو شک میں مبتلا نہیں ہوگا ہدیبیہ بہت سارے مقامات بتا دیں گے بھی دیکھیں دیتے نہیں جائے آپ کیونکہ سارا ہم سے ریٹ ہے محاصلہ اور انشاءاللہ خدا نے چاہا جہاں تک آواز جائے گی ہماری سب کو پیغام دیں گے آپ جانتے ہیں مہتو وہاں بھی پڑھ کے آ رہے ہیں وہاں اہدرہباد میں تو ماشاءاللہ جہاں کہ اچھی بات ہوتی ہے اس شہر کا نام لیتا ہوں جہاں تھوڑا سا کجی ہوتی ہے تو میں شہر کا نام لیتا ہوں شہر کے لوگ برا مان جاتے ہیں لیکن کہ اچھی بات دیکھ کر آیا ہوں آخر پانچ دن ماشاءاللہ سوا تے رہے ہمارے اہل سنت کے برادران یہ ہماری مجلس میں آت رہے ہیں بڑی تعداد میں آت رہے ہیں ایک دو کی بات نہیں کر رہا ہوں بڑی تعداد میں آت رہے ہیں تو کوشش یہی ہے کہ پیغام ایسا چاہے اس طرح سے جائے سب کو کہ لوگ اگر عمل نہ کریں تو کم سے کم سمجھے تو سائی ہمارا موقف تو سن لیں ہماری بات تو سن لیں ٹھیک ہے نا اب آئیے پس تو یہ شک کوئی نہ کرے مومن کی پہلی صفتیں ایمان لیں دوسری صفتیں شک نہ کریں اس کے بعد اور اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کریں کیسا جہاد اپنے مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی ہر زمانے کے لیے یہ جنگ سے مراد نہیں کہ جنگ کے دوران کریں نہیں ہر زمانے بھی یہ امتحان پیش آسکتا ہے کہ مال کا بھی امتحان دینا پڑ سکتا ہے اور جانوں کا بھی امتحان فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ساری چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ ہوں گی مال بھی خرچ ہوگا جان بھی خرچ ہوگی چار چیزیں ہو گئیں اولائے کہوں السادقون پس یہی لوگ اپنے دعوے میں سچے ہیں سب سچے نہیں ہیں جو بھی کہتا رہے کہ میں مومن ہوں وہ سچا نہیں ہے جب تک یہ چاروں صفت نہ دیں اللہ یعنی یہ تو ہونا انٹما کے ساتھ ہے نا کہ جو بھی مومن ہوگا اسے یہ چار صفات تو اس میں ہونی ہی ہونی ہے اللہ پر ایمان رسول پر ایمان پھر شک میں مبتلا نہ ہونا اور پھر اس کے بعد جہاد نفس کے ساتھ بھی اور مال کے ساتھ بھی یہ سارے جہاد کرنے پڑیں گے بھائی پھر اپنے قول میں سچا ہوگا